ناکپر کے ایک ویقتی کو کوڑا ہونے کے کچھ مہنے بعد میوکرو مائکسز بیماری ہو گئی اور اس ویقتی اور اس کے پریوار نے اس کے علاج کے لیے دیڑھ کروڑ روپے خرش کی درباگی کی بات دیا ہے کہ اتنا پیسہ خرش کرنے کے بعد بھی اس ویقتی کو اپنے ایک آگ ہمیشہ کے لیے گوانی پڑی یہ ناکپر کے نوین پول پول یا جیسٹی ویپاپ میں کاری رت ہے کورونا کی بات انہیں میکر مائکسز بیماری ہو گئی اور اس علاج کے لیے انہیں لیکا تار چھے الگ الگ اسپتالوں میں علاج کرنا پڑا اور اس علاج کے لیے انہیں ایک کروڑ 48 لاکھ روپے خرش کرنے پڑے یہ ناکپر کے نوین پول کا پریپار نوین پول کو پچھلے کچھ مہینوں پہلے کورونا ہو گیا تھا جس سے وہ ٹھیک بھی ہو گئے لیکن کچھ دنوں بعد انہیں آنکھوں میں دکت ہونے لگی ڈاٹ ہلے لگی جب انہوں نے ناکپر کے ایک ڈاکٹر سے اس بارے بھی پوشتاش کی تو انہیں آنکھوں کے علاج کے لیے ہیدراباد چانے کی سلحہ دی گئی لیکن ہیدراباد میں کوئی خاص علاج نہیں ہوا تو وہ علاج کے لیے ممبئی چلے گئے جہاں ایک مہینے تک ان کا علاج چلا اس علاج سے بھی انہیں کوئی خاص فادہ نہیں ملا تو پول علاج کے لیے ناکپر واپس لوٹائے یہی پر ان کا علاج کیا گیا اور ڈاکٹر نے ان کی ایک آگ نکالنے کا فیصلہ کیا پریچن کے سمتی کے بعد پول ان کی ایک آگ نکال دی گئی ان سبھی اسپطالوں میں علاج کے لیے پول کو ایک کروڑ 48 لاکھ روپے کا پل دینا پڑا نوین کی پتنی ریلوے میں ہے اس لئے ان سبھی اپچاروں کے لیے ریلوے بھاک نے ان کی کافی مدد کی اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں بج گئے ہیں پہلے تو مجھے کورونا ہوا تو مجھے بیلنس ہسپیلیر میں ایڈمیٹ کیا گیا مہا میں چودہ سے پندہ دن تک کہ بائیس دن تک کہ میں ایڈمیٹ تھا مہا کا کھرچہ میں بہت نو لاکھ کے آسپاس آیا میرا کورونا کا پھر مہا سے آنے کے بعد میرے آنکھوں میں پرابلم ہونے لگا میرے داتوں میں درد ہونے لگا پھر مجھے گھر میں بتانا پڑا کہ میرا آکھ کے لیے آکھ کا علاج کرنا ہے تو پھر میں میرے بھیا پردیب مہترا ریپولر ہے وہ بھی تو انہوں نے مجھے نیرون کا سیجیشن کیا میں نیرون ہسپیٹر میں گیا وہاں ایڈمیٹ ہوا وہاں پہ میرے دات گرنا چاہنا ہو گیا تھا اس کے بعد وہاں میرا آکھ کا کوئی بھی ملکو مائسس کا کوئی پکڑ نہیں پایا کوئی چاہاں ملکو مائسس ہے یا کیا ہے تو میرے برادر نے بولا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے میں انہوں نے جوگل وغیرے میں سیج کیا تھا تو ڈاکٹر لوگوں کو پوچھا سر بلے کہ میرے بھیا کو ملکو مائسس تو نہیں ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ ہم کو زیادہ سمجھتا ہے تو پھر ہم لوگ چوب ہو گئے سر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہم کو ڈیچاز دی دیا وہاں سے ایک مہنا میں نیرون ہسپیٹر میں تھا وہاں سے ڈیچاز ہونے کے بعد میں گیا ہیڈر آباد ایل بی پرساد آکھ کا بہت بڑا دوا خانہ تو وہاں پر بھی مجھے ساتس پیکشن نہیں ہوا وہاں پہ بھی ڈاکٹر بولے آپ کا ویزن ٹھیک ہے آکھوں کا یہاں پہ آپ کے آکھ کا کچھ ہو نہیں سکتا آپ انفیکشن کے ڈاکٹر کے پاس جل پھر میں آیا انفیکشن کے ڈاکٹر کا سرچ کیا تو ہسپیٹر میں ڈاکٹر تھے ان سے میں ملاقات کیا انہوں نے مجھے ایڈمنٹ کروایا وہاں اس کے بعد سر کا کہنا ہوا ہے ایسا کہ آپ کو جیسا جس طریقے سے ڈوزز دینا چاہیے فوزم میرا سٹارٹنگ ہوا ہی سے ہوا تھا بہت کم ماترہ میں دے رہے تھے آپ کا علاج یہاں ہونا مشکل ہے سر آپ کو آسٹریلیا چلے جائیے یا یو ایس سے چلے جائیے یا تو پھر بوم بھی چلے جائیے یہ تینوں آپشن دیا تھا انہوں نے لیکن بہار جانا آؤٹ آف انڈیا میرے لیے بہت مشکل تھا اتنا پیسہ نہیں تھا میرے پاس میں سوچا چلو بوم بے چلے جاتے بوم بے میں میں ہندوزہ ہسپیٹر میں جا کے ایڈمنٹ ہوا وہاں مجھے 18 سے 20 دن تک مجھے ایڈمنٹ ہوا وہاں میرے تین آپریشن ہوئے تین آپریشن ہوئے تین آپریشن ہوئے تین آپریشن ہوئے میرے مرائی 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 کم سے کم میرے پچاس کی اوپر ہوگئے آپریشن ہوئے وہاں پر تین آپریشن ہوئے تین آپریشن ہوئے تین آپریشن ہوئے پیسہ نہیں تھا میں نے پیل نیران میں بھی ایک سولہ لاکھ اوپر اس کی بات پیسہ نہیں میں کہاں سے لاتا پیسہ میں نے برا مجھے ڈیششن ہوئے پھر ناکپور آگیا ناکپور میں پھر میری ٹین ہسپیٹر ریلوے کے انگر میں تھا نوین کی پتنی سنگیتہ نے اپنی پتی کو بچانے کے لیے بہت پر آسکتی جاری تھی ان کے رشتداروں نے بھی ان کی بہت مدد کی ان کی جان بچانے کے لیے ہر کوئی اس کی مدد کے لیے آ کے آ رہا تھا اور ناپور میں ڈاکٹروں نے بھی بہت پر آسکیا جس سے نوین کی جان بچ گئی نوین کو ایک آگ نکال نیتی لیکن دوسری آگ اچھی ہے اور اس آگ کی روشنی بہت اچھی ہے اس لیے ان کی پتنی خوش ہے پول کا کہنا ہے کہ ریلوی نے ایوام ان کے دوست ایوام پریوار نے ان کی بہت مدد کی ہے سر پہلے تو میرے پریوار والے نے سب نے میرا مدد کیا ہے میرے دیور لوگوں نے میرے بھائی میرے بہن میرے بھانجے لوگوں نے سب نے پیسے سے مدد کیا پھر میں نے اپنا جو گھوڑ تھا میرا پورا میں آٹلاک میں وہ گیروی رکھی ہوں میرا پی اپ میں ریلوی میں کرتی سرویس میں پی اپ سے نکالی ہوں سوسائٹی کا لون نکالا ہے میرا پروپرٹی ہے کچھ جمین وہ گیروی رکھی ہوں ایسا کر کے اور بہت سارے میرے پریوار کے لوگوں نے جو کلکتے میں رہتے آجو بھجو رہتے اور بھی دور کے وہ لوگوں نے بھی مجھے پچاس ہزار کسی نے چالیس ہزار کسی نے جس سے جو جمع انہوں نے سب نے میرا مدد کیا ایسے کرتے میں نے پیسے کا اتنا جگار کیا ایسا کر کے میں نے ان کا ٹیٹمنٹ کرائی ہوں باقی ٹیٹمنٹ پھر میرا ریلوی میں چلا جو ریلوی والے لوگوں نے ایک کروڑ کا ٹیٹمنٹ ریلوی میں ہوا ہے ریلوی والے لوگ سر ہمارے جو کانگریس کی جو یونین کی جو پیتامبہ رنہ ہے وہ بہت سپورٹ والے سر ہے وہ جب بھی کوئی سا پیشنٹ آتا ہے اپنے پریوار ریلوی سے کنیکٹیٹ جو بھی پریوار کرمچاری کے گھر کے لوگوں یا کرمچاری کو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے دوڑتے ہیں مدد کرنے کے لیے وہ ایک فارم بھرتے ہیں ہم کو اور توراً بولتے ہیں آپ ایڈمیٹ ہو جائیے پھر آکے وہ پورا ڈاکٹر سے بات کرنا ان سے سب سلحہ مسورہ کرنا اور پورا ٹٹیٹمنٹ پھر ریلوی سے ریلوی کے ثورت کراتے ہیں ایسا کر کے پھر وہ پیتامبہ رنہ نے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے آج اتنا پیسہ جو بولو تو پیتامبہ رنہ کے کارنی ہم لوگوں کا ہو سکا ہے سا کیونکہ انہوں نے سی ایم ایس میڈم جو ہمارے ریلوی کے ہے ان سے انہوں نے بات کیا تھا پرسنل ہی جا کے پہلے تھوڑا سا بول رہا تھا اتنا پیسہ کیسا آئے ایک دن میں پوزوم لگتا تھا ایٹی تھاؤزن کا نینٹی تھاؤزن کا ایک ریلوی کرم آپ کو کوئی سلیاب ہے کیا آپ کا ایسا کچھ امانڈ ہے سلنگ میں کہ آپ کو پچاس لاکھیں ٹٹیٹمنٹ ہوگا اس کے اوپر نہیں ہوں گا آپ کو اتنا ٹٹیٹمنٹ کرنا پڑ رہا تو سب پیتامبہ رنہ کے کارنی ناکپور اور ویدھر میں بلیک فنگس کا سمپہ ہوتا یہاں پہلا ماملہ ہے لیکن یہاں بھاری لاکت ریلوی بھاگ اور انیس سہیوکیوں اور رشداروں کی مدد کے پینا سمپہ نہیں ہوتا لیکن دیڑھ کروڑ روپے کھرچ کرنے کے بعد بھی پریپار پالی بھی تھوڑے دکھی ضرور ہے کہ پول کو ایک آگ گوانی پڑی کیامرہ پرسن اکیلیش بھارت واش کے ساتھ ابھیشک پانسی کی ریپورٹ